ناکامی چھپانے کے لیے انتظامیہ کا نوکہ اقدام مارکیٹو میں نہ ملنے والی اشیاء ضروریہ گھر گھر پہنچانے کا اعلان زلح انتظامیہ نے ہوم ڈیلیوری سروس متعارف کروا دی کل سے ڈیلیوری کا آخاز ہوگا کم از کم بکنگ پانچ سو روپے ہوگی شہری قیمت ایپ پر اپنا آرڈر بک کروا سکیں گے ڈیلیوری کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے انتظامی ناہلی کی انتہا ہو گئی آٹا بہران کے ساتھ چینی بھی مہنگی چکی مالکان نے فی کلو دو روپے کمی کرتی دیسی آٹے کی ساٹھ روپے کی بجائے ارسٹ روپے فروغ کا اعلان کر دیا انتظامیہ کی جانب سے ٹرکوں پر آٹے کی فروغ چاری سپر سٹورز پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ نایاب ہو گیا دکانوں پر فلور ملز کے آٹے کا تھیلہ آٹھ سو پانچ روپے میں دستیاب ہول سیل اور پرچون میں چینی دو سے تین روپے مہنگی دکانوں پر چینی ستتر روپے سے بڑھ کر اسی روپے بکنے لگی سو کلو چینی کا تھیلہ ساتھ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا روزگر ہے نہیں مہنگائی پڑھ رہی ہے شہریوں نے سر پکڑ لیے جو آٹا پانچ سو روپے کلو تھا وہ ستر روپے کلو ہے غریب وام جو پانچ سو روپے دیڑی کمانے آل آدمی وہ کیا کرے گا آٹا لے گا گی لے گا کیا لے گا دال ہے وہ اتنی مہنگی ہے سبزی اتنی مہنگی ہے جیڑا انسان پانچ سو دا آٹا لین آندا زی وہ پانچ سو کسے کو مانگ کے لیے آندا زی توڑے کردہ زی یہ لوگ جو آٹا منگا کر دیتے ہیں غریب آدمی کہاں سے کھائے گا دس روپے کا بسکوٹ ہے جو بیس روپے کا میرے کیک ہے ایک چھوٹا سا وہ پندرہ روپے کا میر کلچا لینے جائیں تو وہاں پہ لڑائی ہوتی سبائی وزراء کی آٹے کے وہران کی تردید لاہور میں چکی کا آٹا 45 روپے کلو ملے گا سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزراء یک زبان آٹے پر 71 ارب روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں 23 لاکھ ٹن کا سٹاک موجود ہے فلور میلز کی بلائک میلنگ میں نہیں آئیں گے گیارہ کروڑ عوام کو جواب دے ہیں فلور میلز مالکان کو نہیں سبائی وزیر میاں سنم اقبال فیاضل حسن جوہان اور وزیر خوراک کی مشترکہ پریس کانفرنس وزیرالہ پنجاب نے مزنوی بہران کو بڑھنے نہیں دیا ولاول بھٹو چرداری نے آٹے پر سیاست کی فیاضل حسن جوہان سبائی وزیر خوراک نے کہا کہ حکومت نے کاشتاروں کو مکمل معافضہ دیا مہنگائی کے ستائے شہریوں کو نئے بہران کا سامنا سرکاری نرخ نامہ نامنظور سٹورز مالکان کا ستنہ شیعہ خورا نوش فروغ کرنے سے انکار دال جاول چنے بیسن سرخ مرش مسالہ جا سبزیوں اور پھلوں کی فروغ بند کر دی گڑی شاہو شادمان سمیش شہر کے دوسروں سے زائل سپر سٹورز پر ڈی سی کاؤنٹر ختم ریخ خالی احتجاجی بینرز آویزان کر دیا گئے جب تک ریٹ درست نہیں ہوتے اشیاء نہیں بیچیں گے منیوں سے مال خریدتے ہیں سپرائی بحال کرنا حکومت کا کام ہے سپر مارکٹ اسوسییشن کے احتیداروں کی پریس کانفرنس سپر سٹورز مالکان انتظامیاں کا ساتھ دیں ڈیپنی کمیشنر کیا بھی نائے ریٹ کے بارے میں وزارت سنت و پیداوار اور کو خط لکھ دیا سپر سٹورز مالکان کا موقع ٹھیک ہے ان کی مطالبات بھی تسلیم کیے ہیں سٹور مالکان کو احتجاج کا حق ہے جب تک وزارت سنت و پیداوار سے ریٹ بڑھانے کے حکمات نہیں ملتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ڈی سی دانش افزال کی لاہور نیوز سے گفتل مہنگائی نے جینا محال کر دیا ایپ کا ملازمین سڑکوں پر آ گئے اور پاکستان کلرک اسوسییشن کا سیکیٹیریہ چوک میں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ مہنگائی اور واجبات نہ ملنے کے خلاف ریلوے ورگرز جونیل کا ڈی ایس آفیس کے باہر احتجاج حکومت اور ریلوے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی حکومت مہنگائی کنٹرول عامدن سے زائد احتجاجات کیس میں بڑی پیش رفت سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد کی زمانت منظور رہا کرنے کا حکم دس لاکھ روپے کے مجل کے جمع کرانے کے حکمات گرفتاری کے وقت چودہ اکاؤنٹس لکھیں وہ ریفرنس میں کیوں نہیں جسس تاریخ حواسی کا استفسار نیب نے بینامی دار تین شریک ملزوان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جن کے نام سب کچھ ہے انہیں گرفتار نہیں کیا اور جس کے نام پر کچھ بھی نہیں اسے گرفتار کیا ہوا ہے عدالت کے ریمارکس نیب کا فواد حسن فواد کی زمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ چیمن نیب نے اپیل دار کرنے کی منظوری دے دی مریم نواز باہر کیوں جانا چاہتی ہے کیا نواز شریف کی تیمارداری کے لیے باہر کوئی نہیں عدالت کا استفسار مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی وفاقی حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ میں جواب بھی جمع وفاقی حکومت نے نام ایسیل سے نکالنے سے اگر کر دیا ہے نواز شریف کی تبیعہ ٹھیک نہیں مریم نواز کا پانسپورٹ واپس کیا جائے وکیل مریم نواز عدالت نے کیس کی سماعت فروری کے پہلے ہفتے تک ملتبی کر دی ڈاکو بے لگار شہدرہ میں دندہارے بچوں کے حساب نے ڈاکو کی دیندہ دلیری سے واردات بے خوف ڈاکو سے بچے خوف زدہ موڈسائیکل سوار تین ڈاکو شہری سے اسلحے کے زور پر ایک لاکھ روپے لوٹ کر فرار لاہور نیوز نے سیسٹیوے فوٹیج حاصل کر لی مستی گیٹ میں پولیس کی وردی میں بلبوس سکس نے شہری کو لوٹ لیا تلاشی کے بہار نے مبینہ ڈاکو شہری سے سنتالیس ہزار روپے لے کر نو تو گیارہ ہو گیا عدالتوں کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان سیشن کو ججز گیٹ کے باہر پائرنگ پیشی پر آیا ہوا سائل پال بال بچا ملزم نے تین گولیاں چلائیں پولیس اہلہکاروں نے بروقت کا روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا نائن ایم ون پسٹول برامت ملزم وقاص اسلام پورا تھانے میں منتقل ڈسٹریکن سیشن جرج کیسر نسی لاہور بار کبینہ اور آلہ پولیس افسران کی بیٹر کے چہریوں کی سیکیورٹی کی حوالے سے تباہ لے خیال کیا گیا پی آئی سی حملہ کیس کی تحقیقات ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید اور ایس پی سیول لائنز دوست محمد خوصہ ذمہ دار کرا دونوں افسران کی گفلت اور ناہلی کے باعث آنے پی آئی سی رونما ہوا ایس پی سیول لائنز دوست محمد خوصہ بکلا ریلی کے دوران موقع پر ہی نہ پہنچے ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید موقع پر پہنچ کر بھی کوئی فیصلہ نہ لے سکے ایڈیشنل آئی جی عزر حمید خوکر کی سربراہی میں انکواری ٹیم کی ریپورٹ بجٹ کی ادم دستیابی خصوصی بچے آج بھی تعلیم سے محروب مفتخانے اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ملی ایڈوکیشن ایتھارٹی کانسپلز اور ہیڈز کو خود خرچہ کرنے کی ہدایت مقتص بجٹ سے زیادہ فراہم کر چکے ہیں ایڈوکیشن ایتھارٹی ویک میں سپیشل ایڈوکیشن مالی بہران کا شکار پنجاب اسمبلی میں تہی کلتا واجمہ طلبہ کی ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کی سہولیات بند ہو گئی رابیہ فاروقی کا مواقع میانی صاحب کی متنازع اراضی پر قبریں نہیں بنیں گی ہائی کورٹ کا حکم میانی صاحب قبرستان کی اراضی کے نام پر گھروں کی مسماری کے خلاف اپیلوں پر سمات کوئی تدفین ہوئی یا قبر بنائی گئی تو زمہ دران کے خلاف قاروائی ہوگی عدالت کے ریمارکس بس تین دن اور انتظار پھر ہوگی چوکوں چھکوں کی برسا آئی سی سی کی جانب سے شریلنکا کے رینجر مدوگالے میچ ریفری مقرر کر دیے گئے ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے ٹی سی ایس سینٹرز پر ٹکٹوں کی دھڑا دھر پر اوبچاری گولبرگ برکت مارکیٹ کیبلری گراؤنڈ اور مارل ٹاؤنڈ میں کرکیٹ دیوانے کی تاروں میں لگ کر ٹکٹیں خریدنے لگے ایک شناختی کار پر پانچ ٹکٹیں خریدنے کی سہولت پانچ سو روپے سے چار ہزار روپے تک ٹکٹیں دستے آپ پی ایس سیل کے لیے ٹکٹوں بھی آر لائن بوکنگ جاری پاک بنگلہ دیش ٹاکرہ مہمان ٹیم کل رات دس بجے خصوصی تیارے پر پاکستان پہنچے گی شاہینوں کی کذافی سٹیڈیم میں جمکر پریکٹس بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ میں پسینہ بہایا شریف ملک اور ہارس راؤف نے بھی کیم جوائن کر لیا ہوم سیریز میں ڈیویو کرنا باعث سے فخر ہے بنگلہ دیش کے خلاف کوئی پریشن نہیں سوف فیصد کارکردگی دکھاؤں گا لیگ کھیلنا اور ملک کے لیے کھیلنا بلکل الگ بات ہے وکار یونیس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا قومی فاس بولر ہارس راؤف کی میڈیا سے گفتگو ملک کے لیے طبیل عرصے تک کھیلنے کا آزو اور پاکستان بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی میلا سجانے کی تیاری کذافی سٹیڈیم کو چمکانے کا کام جاری صفائی ستھرائی اور سیٹو کی مرمت لیسکو کا میچ اس کے دوران بجدی کی لو شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان شہر بھر میں بجدی کی بلا تاتل فراہمی چانی رہے گی انتظامیہ کا تین سو سزائی جزار کی کیمرے نس کرنے کا پلین شائکین کو پارکنگ ایڈیا سے سٹیڈیم تک شٹل سرویس ملے گی موسیقی